کہ پرائم نسٹر موڈی کا جو امریکہ کا وزر تھا اس کے ڈیویڈنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ انڈیا کو اپنی نیول لوجسٹکس حب بنائیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انڈو پیسیفک میں ریڈینیس کے لیے یہ ضروری ہے چائنہ کی تقریباً کوئی ساڑھے تین سو شپ ہے اس خطے میں اور سب میرینز اور بہت کچھ ہے اور اس کو نیمریکلی جو ہے وہ مینج کرنے کے لیے اور اپنے رسک کو کم کرنے کے لیے انڈیا کی بڑی ضرورت ہے تار صاحب ہماری تو ساری ڈیٹرنسی ختم ہو گئی جو ہم ملٹیرلی سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے بڑی ضروری ہے ساتھ ہی ڈومیسٹکلی ہماری مزید وہ جسے ہم کہتے ہیں ہم تو وہ کلونیل ٹرپ میں ہے تار صاحب کہ آئی ایم ایف کی جو ٹیم ہے اس نے بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے زمان پارک میں جو آئی ایم ایف کی ٹیم ہے وہ اپوزیشن کے پاس گئی ہو اور یہ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی آپ کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو یہ اور خاص طور پر انڈیا کے حوالے سے اور یہ جو انٹرنل ہی ہمیں آئی ایم ایف کی طرف سے ٹاف ٹائم ہے سب سے پہلے تو میں چیما صاحب یہ بتانا چاہوں گا کہ موڈی صاحب کا جو ٹرپ امریکہ کا تھا بھارت کے حوالے سے بلکہ اس کو کمپیر کیا جائے دنیا کی دوسری سوپر پاس جو تھے آئی تک ان کے جو یہاں پہ ان کے صدور آتے رہے ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو پھر اس میں رینکنگ میں جب آپ دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس کو دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس کو دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس کو دیکھیں گے میں بلکل اس کو اسے پاکستانی انگل سے نہیں دیکھوں گا جو وہ جس طرح ایک ٹیپیکل ہمارا مائنڈ سینٹ کے نیروہ ہوکے ہم دے بات کرتے ہیں میں اس کے انٹرنیشنل نورمز اور اس کو دیکھوں گا کہ اس پہ کس طریقے سے اس کا انپیکٹ یہاں پہ اس کو کس طرح رسیب کیا گیا ہے بھارتی ڈیسپورا کتنا ہے انہیز تھا ان کی پوسیشننگ ہے ان کی پر کیپٹا انکم ہے بھارتی ڈیسپورا کی یہاں پہ اور وہ ٹوٹل سارا جو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ موڈی صاحب کی اچیویمیٹ میں سے سب سے بڑی اچیویمیٹ یہ تھی کہ انہوں نے نیشنلیزم کو انہوں نے اس کو نیشنلیزم کو اس تیکن تو در نیکس لیور ایدھر یوٹس الاندھر یوٹس ویڈیسپورا اینڈیسپورا اگر ایدھر یوٹس ویڈیسپورا ہمر اس کی چھوٹی سی مسان لیتا ہوں ایک ویسٹن دیا جیا یہاں پہ میں ایک دن بات کرتا رہتا ہوں لوگوں سے ٹیکس پیرز کے ساتھ لوگوں کو امریکہ کے اندر اب ٹیکس دینے سے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ان کو نظر آتا ہے ہمارا ٹیکس کسی اچھی جگہ پہ نہیں جانتا ہے اس کا مصرف جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کروپشن لیکن جب میں سکینڈیڈیویل کنٹریز کے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس دے کے خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ٹیکس اچھی دے گا اور میں اسی کی مثال بھارت کے ساتھ دیکھوں گا کہ they are satisfied with the leadership of Modi that's what the that is number one thing اور پھر اس کا مظاہرہ جو ہے وہ کٹھے ہو کر کرتے ہیں یہاں پہ وہ جو سی اوز کے ساتھ ان کی بلاقات ہوئی اس پہ سے majority بھارتی میں جانتے ہیں اب اس کے بعد جو اس وقت میں جو میرا personal analysis ہے آپ کہہ رہے تھے کہ dividend واقعی dividend کو اس کے شروع ہوں گے Modi جی کا پہلا پہلی meeting جب ان کی شروع ہوئی نیو یورک سے جو پہلا واشنیڈی سی میں آئے تھے تو وہ related to the labor related to the technology اور ایک terminology انہوں نے use کی تھی کہ we'll build the pipeline of intellect ہم امریکہ کے پاس technology ہے ہمارے پاس youth ہے تو دونوں چیزوں کو جب آپ کٹھا کریں گے that is what our partnership is about اور اسی کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت جو سب سے زیادہ بڑا concern ہے کہ اگر کل کو Taiwan کے اندر امریکہ جو ہے interfere کرتا ہے وہاں پہ جنگ شروع ہوتی ہے تو semi conductor کا issue بنے گا پوری دنیا کے اندر اس کو solve کیس طرح کیا جائے گا وہ سارے کا سارا وہ بھارت کے اندر اس کی manufacturing شروع کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جس طرح بات کی ہے کہ naval کی آپ مجھے یہ بتائیں پوری دنیا میں صرف چار جنگیں ایسی ہیں جن کے پاس jet engine بنانے کی صلاحیت ہے اور میرا خیال ان میں اب بھارت بھی شامل ہونے والا ہے دوسری ایک بات میں جو ہے ایک نیا angle آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں ایک نئی چیز شروع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت نے بہت زیادہ اپنے diplomatic missions نئی ambassian کھولی ہیں لیکن آپ یہ سوچیں وہ کہا ہے وہ ساری ایفریکہ میں اور دوسرا ایفریکہ کے اندر بھارتی اسلہ بھارت میں manufacture کر کے بیچا جائے امریکن technology کے ساتھ اسلہ بنے گا بھارت میں بکھے گا جا کے ایفریکہ میں اس وقت رشیہ سب سے زیادہ آگے تھا ایفریکن countries میں اسلہ بیچنے کے لیے لیکن یوکرین کی وار کی وجہ سے وہاں بھی ایک vacuum create ہوا ہے اور دوسرا اس vacuum میں میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا کہ بھارتی military attaches اپنی اپنی ambassiesوں میں ان کو بڑا کے train کیا گیا ہے کہ how to sell the armaments تو یہ ایک ایسا process شروع ہو چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی speed پہ چلتا رہا تو there is no doubt کہ india will be there میں پہلے ایک لفظ استعمال کرتا تھا ریجنل سوپرپار لیکن میرے خیال میں میں i wanted to take it to the next level جس طریقے سے بھارت نے برطانیہ کی economy کو supersede کیا تھا میں سمجھتا ہوں there is no doubt in the future کہ india جو ہے will be getting a permanent seat at the security council and rise as a as a superpower اب میں آپ خاص کر ایک جو ہمیں عادتا ہم مجبور ہیں حالانکہ اس کا ضرورت نہیں ہے وہ بہت آگے جا چکے ہیں ہم بہت نیچے جا چکے ہیں اور ہم مزید نیچے جاتے جا رہے ہیں ایک خبر ہے میرا یہ میرے اس میں میں نے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی ہے آپ نے خاص کر اس کا جواب دینا چاہتا ہوں جب آپ نے یہ کہا تھا کہ ہماری پوزیشن کیا ہے ہماری پوزیشن ہے ایک یورو ایشین ایک اس کا نام ہے اخبار کا اس نے پرسون چوتھ ایک خبر جو تھی اس کو پتہ نہیں آئیتر وہ مصدقہ ہے آئیتر وہ کنفرمنڈ ہے نہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان آرمی نے اس سال کے ہند تک اپنی ملٹری ایکسسائزز بند کر دی ہیں کیونکہ تیل کی شایٹیج ہے پٹرول کی شایٹیج کی وجہ سے تو آپ اگر اس کا کمپیرزن کرنا ہے تو یہ کمپیرزن دیکھ لیں آپ کہ آپ کے پاس پٹرول موجود نہیں ہے آپ کا ایک ٹینک سنا ہے وہ ایک لیٹر میں دو کلومیٹر کرتا ہے اور آپ کے پاس پیسے موجود نہیں ہے آج کی آپ کی سب سے بڑی خبر کیا تھی آپ کے اخبارات کے اندر کہ آپ آپ کی آرمی ایگریکلچر میں جا رہی ہے یہ آپ کی اس وقت سارے میڈیا ہاؤسیز کے آج کی کبرج تین ڈسٹرکس کے اندر آپ کی پنجاب گورنمنٹ نے چالیس ہزار اکڑ سے زیادہ جو ہے وہ زمین جو ہے وہ آرمی کو دی ہے جس کو آپ کی لہور پنجاب ہائی کوٹ نے اس کو hold کیا ہے کہ this doesn't come into the into the jurisdiction of interim government اور دوسرا this is not comes into this is not the part of پاکستان آرمی's extraities to get into agriculture لیکن اس کو ignore کر دیا جائے گا اب comparison دیکھیں کہ ہماری پاک آرمی کی directions کیا ہیں ان کا challenge ہے میں سمجھتا ہوں میں اس کو negatively نہیں کہہ رہا ہوں لیکن پاک آرمی میں اس کے حق میں ہوں کہ پاکستان ایک ڈی کلچر کنٹری ہے اگر civilian گورنمنٹ جی چیزیں نہیں کر رہی ہیں تو اس پہ کوئی solid قدم لینا چاہیے لیکن اس کے بارے میں میں اپنے reservation بھی پیش کرنا چاہتا ہوں جب میں نے یہ خبر پڑی ہے تو تھوڑا جب اس پہ research کیا ہے کہ پاکستان آرمی کے ماضی کے projects تو کیے گئے ہیں civilian life میں ان کی کامیابی کی ratio کیا ہے اس میں سب سے بڑی میں ایک چھوڑی سی مثال دینا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر عیوب خان دور کو کہتے ہیں جی بڑا سنیاری دور تھا اس دور کے اندر ایک agriculture کے لیے اس کی irrigation کے لیے ڈیم بنانے کی ایک بہت بڑے بڑے مثالیں دیں گے جاتی تھی ہمیشہ لیکن یہ یہاں پھول جا جاتے ہیں وہ جو agriculture زمین انہوں نے کی تھی وہ kin کو دی تھی الارٹ kin کو کی تھی اپنے عزیزوں کو کی تھی دوسرا industrial revolution کی بات کی جاتی ہے یوک خان صاحب کی تو ساتھ انہوں نے اپنے لڑکے کو industrial revolution میں لے کر آئے تھے اور اپنے ایک رشتہ دار کو جو کہ ان کے لڑکے کا سوسر تھا تو اس کو انہوں نے آپ نے آٹو بیک بزنس سارا پیش دیا تھا تو یہ اگر اس طرح کے اگر محول create کرنا ہے تو اس میں پھر ناکامی پہلے دن ہی آ جاتی ہے لیکن اگر وہ کرنے والا ہو تو شاید پاکستان ترکیوں کی طرف جائے کیونکہ اس وقت حالات یہی ہیں جو میری information کے حساب سے اس وقت military establishment is concerned about economy of پاکستان اور ایک منصوبہ جس طرح ماضی میں جس طرح منصوبے بنایا جاتے ہیں اس وقت بھی سنا ہے کہ بارہ سالہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے لیکن میرا خیال میں بارہ سال کے کا بات کرتے ہیں آج کل تو بارہ دن کی prediction ہی ہو سکتی پاکستان میں دوسرا جو ہم نے بات کی تھی جو آپ نے بات کی ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے اب آئی ایم ایف کے حوالے سے جب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے کیا ضرورت پڑی تھی ہمارے آئی ایم ایف کے representative کو جا کے خان صاحب کو ملنے کی تو میں نے جب فورم دیکھا ہے تو ایک چیز فورم مجھے میرے ذہن میں آئی ہے کہ American interest کو خان صاحب نے ساڑھے تین سال کس طرح سرب کیا سرب کیا انہوں نے آئی ایم ایف کو انہوں نے سی پیک کو بند کر کے جس طریقے سے امریکہ کو سرب کیا ہے میرے خیال میں کسی لیڈر نے اس طرح سرب نہیں کیا ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا ملنا ضروری تھا اور دوسرا جس طریقے سے ہمارے اس وقت پاکستانی ڈیسپر اور بالخصوص پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ہیں جن کو بہت زیادہ تکلیف ہے پیٹ میں ترت ہے خان صاحب کے وجہ سے ان کے ڈالر کام کر رہے ہیں خلیل زیادہ تڑپ رہے ہیں ان کو پریشانی ہے بہت زیادہ تو ظاہر ہے پھر آئی ایف کو بھی ہوگی اور اس میں میرے خیال میں یہ دو ریزنز میرے دن میں آئی ہیں کہ امریکن انٹرس کو ریپرزنٹ پاکستان میں اس وقت کون کرتا ہے تو وہ عمران خان کرتا ہے اور امریکن انٹرس کیا ہے بی آرائے بیلڈ روڈ انیشیئیٹیو ہے اس کو بلاک کس طرح کیا جائے یہ سب سے بڑا ایشو ہے چائنہ کے خلاف اور خان صاحب کے اس کے بارے میں ایک پروون ٹریک ریکڈ ہے جس طریقے سے پلیٹ میں رکھ کے بند کر دیا تھا اس کو اس تناظر سے دیکھا جائے تو آئی ای ایم ایف کم بنتا تھا وہاں جانا خان صاحب سے ملنا بنتا تھا تو یہ دو چیزیں میں اس کو بتیئے ہی ذہن میں تھی اور دوسرا دیکھا جائے تو خان صاحب نے پچپن جلسے کیے تھے سائیفر کے اوپر جب ان کا میں امریکن دوستوں سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن میں اپنے لوگوں کو پولٹیکل سلوگنز کی اجازت دیتے ہیں برداشت کر لیتے ہیں جس طرح سے پہلے ٹرکی کے اندر بھی ہوتا ہے جس طرح جورڈن کے اندر بھی ہوتا ہے جہاں جہاں امریکن ڈالرز کے پیسے جاتے ہیں ایجپ میں بھی جاتے ہیں وہاں ہر ملک کے اندر امریکہ کے خلاف نافرت ہے نارے لگتے ہیں جھنڈے جلائے جاتے ہیں لیکن امریکن جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے موہ دوسری طرف کر لیتا ہے کیونکہ وہاں یہ پولٹیکل سلوگنز ہوتے ہیں ان کے جو اپنے ایجنٹ ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ کمیٹڈ ہیں وہ کہتے ہیں ایز لانگ ایز لانگ ایز ڈی پوٹیکٹ آر انٹرسٹ ان دی سر واس بینٹر وہی نوک کیر باوت دو پولٹیکل سلوگنز حالانکہ خان صاحب نے نئی قوم کو جہاد کا سبق دیا اور جس طریقے سے نارے لگوائے امریکہ کے خلاف وہ اس کی آواز یہاں واشنین ڈی سی تک آتی رہی ہے اور اس میں میں سمیتا ہوں امریکہ کا نقصان تو نہیں ہے لیکن جس طریقے سے انہوں نے اسلام کا چورن پیچ کر جوہان نسل کو خراب کیا ہے اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا امریکہ کو نہیں ہوگا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تار صاحب اور تار صاحب یہ جو عمران خان کر رہے ہیں آپ نے جس طرح کہا کہ وہ تو ایک جسے کہتے ہیں نا ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ کمزور اور چیلنجز ہمارے لیے بڑھیں تار صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب امریکہ کے سیکرٹ دورے پہ ہیں اور میری کچھ ان کے پارٹی کے لوگوں سے بات بھی ہوئی انہوں نے کہا کسی کوئی کہتا نیو یوک ہے کوئی کہتا لے گئے ہوئے کوئی کہتا لوس انجلیس ہے کوئی کہتا کچھ ہے ابھی وہ جیپین گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم تو چائنیز ڈیٹ ریپ میں نہیں ہیں تو تار صاحب یہ جو بات ہے کہ ہم چائنیز ڈیٹ ریپ میں نہیں ہیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو تیس پیس کرزہ وہ ہے ہی چائنہ کا اور لیکن حکومت ہماری ماننے کو تیار نہیں ہے کل میں دیکھ رہا تھا چائنیز بلاول بھٹو زرداری کی جو ہے وہ انٹریو شیئر کر رہے تھے اور دیکھے وہ کہہ رہے تھے دیکھو آپ کا وزیر خارجہ کہتا ہے ہم تو ڈیٹ ریپ میں نہیں ہیں تو تار صاحب کیا وقت نہیں آ رہی کیا کہ ہم سچ بولیں یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ نیکسٹ پرائم نیسٹر کے کینڈیٹا اور وہ چائنہ کو نراز نہیں کرنا چاہتے پہلے عمران خان نے چائنیز کو نراز کر لیا اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستان کو کس اینگل سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان چائنیز ڈیٹ ریپ میں ہے امریکہ کو بھی پتا ایم ایف کو بھی پتا اور ایک تو شک یہ بھی ہے کہ ایم ایف ہمیں اس وجہ سے پیسے نہیں دے رہا تھا کہ آپ ہمیں یہ کلیر کریں کہ آپ نے کتنا چائنیز پیسہ دینا ہے اور آپ یہ پیسہ چائنہ کو نہیں دیں گے تو آپ what do you make of بلاول صاحب کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم چائنیز ڈیٹ ریپ میں نہیں ہیں دیکھیں اس کو میں اس طریقے سے دیکھا اور ایک تو اگر دیکھا جائے بلاول بھٹو صاحب کا جو سارے دورے اور بیانات ہیں وہ صرف اور صرف اپنی یہ انڈر ٹریننگ ہے نا بیکز ہی ایس افارم نیسر انڈر ٹریننگ 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 بلکہ میں بلکہ اس کو سا سپورٹنگ آرگومنٹ یہ دوں گا جاتیف خوصہ صاحب اگلے دن کسی چینل پر تھے تو انہوں نے فرمایا ہے کہ میں سب سے بڑا ناکت تھا کہ بلاول بھٹو کو جو چیئرمین ہے پائٹی کا اس کو کیبنٹ میں نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ان کو جواب یہ دیا گیا ہے کہ بیکز اس کو گورنمنٹ کے خرچے پر گھوکنے پھر اندو اس کو بار سہرزو کرنے تو پہلے تو یہ ہے بلاول بھٹو صاحب چاہے لاس انجلس چلے جائیں چاہے نیو یاک آج ہیں ڈی سی آج ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ریپرزنٹ جیس چیز کو کرتے ہیں but it doesn't have it دیکھیں فارن منسٹر فارن پالیسی کو ریپرزنٹ کرتا ہے تو میرے خیال میں آپ کی فارن پالیسی تو مجھے تو مذہب نہیں آئی آج تھا آپ کی تو ڈالر بیس پالیسی ہے جہاں سے ڈالر مل گیا آپ ان کے ساتھ ہے تو آپ پالیسی کس چیز کی ہے ہاں وہ سپیچیز دینے انگلیش پالیش کر رہے ہیں اپنی لوگوں سے اپنی والدہ کی ریلیشنشپ رینیو کر رہے ہیں کیونکہ ان کے کان میں کسی نے کہا دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بندینے کے اگلی باری دے رہی ہیں اس کو وہ کر رہے ہیں پتہ لیے اب کیا بنتا ہے اس میں لیکن ان کے دوروں کا میری نظر میں کوئی سگنیفیکنس کوئی اس کا کچھ بھی اثر دنیا کو کوئی نہیں ہے پاکستان کو بھی کیا ہونا جن کی فارن پالیسی کو نہیں جس طرح میں نے ایک دفعہ کسی آپ کے ایک کامریس منسٹر تھے کسی امبیسی میں تو میں نے کہا تو ملک کے اس امبیسی کے کامریس منسٹر جن کی اکانومی کوئی تو یہ وہ حالات ہیں تو اس کے کیا فرح پڑتا ہے اب اس میں آپ چینیز ڈیک کی بات کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کئی چیزیں بلاور صاحب کہتے ہیں ان کا فارن آفس ہی نہیں ان کے ساتھ اگری کرتا کئی چیزیں ایسی مثالیں دی جا سکتی کئی دوروں پر گئے ہوتے ہیں فارم آفس کوئی نہیں پتا ہوتا ہمارا فارم نسٹر کہا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ میں بتانا چاہوں گا اس وقت آپ کی اس وقت آپ کی کیابنٹ کے حالات کیا ہے آپ کی اس وقت کیابنٹ جو ہے منسٹریاں جو ہیں وہ بارہ تیرہ پائٹیوں نے اپس میں تقسیم کی اور ہر ایک جو ہے اس کا منشور اور ایک منشور اور ایک منسٹری کا دوسری کو کوئی خبر نہیں اس کے اندر کیا ہوئی کوئی کوائیڈینیشن نہیں آپ کی گورننس کے حالات بہت خراب ہیں ہے ہی نہیں موجود ہے اس وقت گورننس نہیں ہے ابھی تک جو ہے پوری دنیا مجھے تو خیر آپ کو تو مجھے تو پتا ہے کہ کہاں سے operate ہو رہا ہے پاکستان لیکن دنیا کنفیوز اور نروس ہے دنیا کو بالکل کچھ پتا نہیں ہے کیونکہ مجھائیٹی آف دنیا کے اندر ہائیبرڈ سسٹم موجود نہیں ہے لیکن یہاں پہ یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا اچھی ماسہ فیوچر میں جو ڈیکلائن آف ڈیموکریسی ہے دنیا جا اسی ڈائریکشن میں رہی ہے جمہوریہ تب نظر نہیں آئے گی آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی میں امریکہ کی مثال دیتا ہوں ساڑھے چھ بلین ڈالر انہوں نے دے دیا اگلے دن یوکرین کو کہتے ہیں جی ہمیں پتے نہیں گیا کدھر ساڑھے چھ بلین ڈالر کوکین پکڑی گئی ہے وائٹ ہاؤس کے اندر سے وہ کہتے ہیں ہمیں پتے نہیں یہ کہاں سے آئی ہے وائٹ ہاؤس کے اندر کی کوکین کی آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کے کیمرے اور ہر چیز وہاں لگی ہے تو یوکرین میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں بھی آپ تائیوان کو کس طرح بچائیں گے جب وائٹ ہاؤس کے اندر کی خبریں نہیں ہیں آپ کے پاس یا پھر لوگوں کو بے فکو بنانا چاہتے ہیں جو آپ مسلسل بنا رہے ہیں تو اس میں دوسرا جس طریقے سے دپارٹمنٹ اف جسٹس کو یہاں پہ کیا جاتا ہے یہ زیادتی ہے پریزیڈنٹ صاحب نے اگلے دن جو افرمیٹیو ایکشن کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے تو بائیڈن صاحب نے کہا ہے کہ دیز کورٹس آر ناٹ نوبل اپنی سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے اس کو داغ دیا ہے فائر اس کے اوپر قوم کو میسے یہ دیا ہے کہ سٹینڈ اپ اگینس سپریم کورٹ اور جو دوسری پائٹی ہے ریپابلکن پائٹی اس وقت جو کنسرویٹیو ہیں ان کے بارے میں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب لفظ استعمال کرتے ہیں ہوم گرون ٹریپ ٹیرریسٹ آپ کے ساتھ اگر کوئی پولٹیکل ایڈیالوجی سے ایگری نہیں کرتا تو آپ اسے کہتے ہیں یہ ہوم گرون ٹیرریسٹ چاہیے تو یہ ون پائٹی رول کی طرف جائے جا رہا ہے ساری دنیا اوبری جا رہی ہے کیونکہ چائنا کا جو مارڈل تھا وہ سکسیسفل ہوتا نظر آ رہا ہے آپ دیکھیں سب سے بڑی بات فرانس کے اندر مکران نے جس طرح کیا ہے کہ اس نے پینشن کی ایج بڑھاری سکسٹی سیون جس طریقے سے نیتنی آہو نے ازرائیل کے اندر اپنی کوٹس کے جو ہیں اس کے خلاف خود ہی اس نے فیصلے لینے شروع گئے تو ون پائٹی رول ہے جو پائٹی ہے سیٹنگ ان گورنمنٹ دی وانٹو انجوائے انلیمیٹڈ پاور انلیمیٹڈ پاور which is a wrong phenomena اور this is developing everywhere اور اس میں پاکستان ایک ایسا مولا جس نے آج تک جمہوریت جمہوریت کے قریب سے نہیں گزرا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے میں کل پر سوں کسی کچھ بھارتی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو دیکھ رہا تھا تو فاؤنڈیشن فاؤنڈیشن آف انڈیا دیکھ رہا تھا اور کئی چیزیں اس میں ڈسکس ہوئیں جن کے آج فروٹ انڈیا اور میں اس کے اوپر خاص کر گاندی صاحب کے میں نے کریکٹر کو بڑا ڈسکس کیا کہ میں نے بھی میں نیرو صاحب کے بھی بڑا فین ہوں میں نے ان کے پروز اور کانز ہیں لیکن فاؤنڈیشن آڈیا کی جو تھی وہ نیرو صاحب نے بڑے بڑے صحیح طریقے سے وہ نے اس کی لیڈاؤں کی دی اس کے بعد میں نے بلکہ یہاں دیکھا راجیب گاندی نے کمپیوٹر کو کس طریقے سے لے کر آئے تھا آنڈیا کے لوگ ان کے خلاف ہر لیڈر کے اندر اس کے پروز اور کانز ہوتے ہیں اچھائیاں برائیاں ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ڈسکس کی تو ورسیز میں نے ڈسکس کیا اس میں چیزوں کو کہ ہم نے شروع کے ساتھ پرائیم نیسٹر چینج کی دس سال کے اندر دس سالوں میں ساتھ پرائیم نیسٹر چینج ہوئے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ڈیفینز ہاؤزنگ سوسائیٹی کے اندر چلے گئے جس کے فاؤنڈر علیم خان تھے اور ہم اس فیز سے نکلے نہیں اور میں کوئی اس میں حرج نہیں ہے میں بالکل اس کے خلاف نہیں کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ڈیفینز ہاؤزنگ سوسائیٹی والے بھی ہیں تو پاکستانی لیکن پاکستان کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں آپ کو اس وقت میجر سرجری کی ضرورت ہے تڑپ رہیں آپ بلیڈنگ جاری ہے لیکن ڈاکٹر آپ کا جو آپ کا ڈاکٹر پاس کھڑا ہے اور میرے خیال میں سگرٹ اس میں موں میں لگا رکھا ہے وہ بلکل آپ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا اس کا جواب دیتا ہوں آج آپ میری مایوسی آج کیوں اتنی زیادہ پھر بڑھ رہی ہے آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی پچھلے دنوں میں اور انہوں نے کہا کہ اس میں پاکستان پر حملہ کرنے والوں کو سرکسی سے ڈیل کیا جائے لیکن پرسکو ایک اور خبر آ چکی ہے عمران خانستہ آپ کی جب کیس جو ہے یہ وہ عدالتیں ہیں جن میں اندر پیش ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں امی جان آپ کو سلام کہہ رہی ہے مرسیڈیز میں آنا پسند کریں گے کہ ایرینج روبر بیجیں آپ سرینہ میں ٹھہریں گے کہ سرکاری ریسٹ آہ اس میں ٹھہریں گے سولہ منٹوں میں سولہ زمانتیں دیں گے آپ تو مرشد ہیں بسم اللہ بسم اللہ آگے ہو او بیٹھو میں کھلوما میری کورسی دے بیٹھو گے کیا ہوتے بیٹھو گے یہ قوم ہو تو ان کے سامنے اگر اسٹیبلشمنٹ اتھیار ڈالتی نظر آ رہی ہے تو میرے جیسے ہم جیسے لوگ جو اچھے پاکستان کے خواب دیکھ رہے ہیں پہلے پہلے اس نے ایک دفعہ نئے خواب کا نعرہ لگایا تکائی خبید ماری سجیئے نے آج جیکوری ایک بندے نے کہا نہیں جی میں پاکستان ہوں صدح کرنے لگا تیار جی فیر تو اسی ایک سٹیپ پیچھے جن کو صرف دکھ یہ ہے کہ آپ پستیوں سے نیچے سے نیچے جاتے جا رہے ہیں کیونکہ آج جب میں جب ریجن میں کمپیر کرتا ہوں تو آپ کا کمپیرزن افغانستان سے بھی کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے مشکل ہوتا جا رہا ہے مجھے یہ بتائیں میں آج چیما صاحب آپ سے ایک کوئیسٹن میرا بلکہ آپ کے ذریعے آپ کے دیکھنے والے سب سے ہے میں ایک وکیل کا لڑکا ہوں میں خود وکیل ہوں وکیلوں کا قزن ہوں آج وکیل کا باپ چیف جاجک کا یوٹیوبر چینلسٹوں سے ملنا بنتا ہے کے نہیں بنتا ہے اب اگر اس مائی کیس میں اس پہ ایک لفظ دوبارہ بولوں گا مجھے صرف یہ بتا دیں کہ وائی ہی میٹ دا یوٹیوبر سے اور اگر وہاں جو باتیں ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہیں تو وہ رات کو سوتا کس طرح ہو جائے اور پھر سرجری کیوں نہیں کر رہا جو سرجن ہے جو ہاتھ سرجن ہے چاروں کے چاروں آڈری ہیں بلا کے آپ سرجن سرجری کیوں نہیں کر رہا سرجن پاکستانی نہیں مسلمان نہیں پھر کیا ہے یہ کیا مزاق ہے ستہالیس میں اتنے لوگوں کو برباد کیا آپ خواب دکھایا آؤ اسلام ٹونیشن تھیوری روز تھپڑ مارتے ہو آپ ان لوگوں روز زلیل کرتے ہو اسلامی جی مریہ پاکستان یہ مزاق پھر بند کرو ان کے ساتھ بانو گلتی ہوگی تھی ستہالیس میں یہ کہو پھر اگر اس کو چلا نہیں سکتے ہو تو کنفیشن کر لو کہ ہم سے گلتی ہوئی آگے چلے آگے چلے نہیں تار صاحب کیا گلتی ہوئی یہ جو فائلو میں پاکستان بنایا یا کیسے آپ اس کو یہ یہ فائلو میں پاکستان فائلو میں پاکستان ہے میں چیلنج کر کے بار بار جو کہتا ہوں کہ انڈیان انسیٹوٹ اف ٹکنالوجی کے بچے پڑھ کے پوری دنیا کو ٹیف کوورا کر رہے ہیں اور کیبرج اور ہارورڈ اور ساری جو پائنٹ پائنٹ سو سالہ یونیورسٹی ہیں ان کی تعلیم اور آئیڈیالوجی آپ کے سر کے اوپر سے گزر جاتی آپ کو انسان بنانے سے وہ کاسر ہے گلتی نہیں تو اور کیا ہے آپ نے ٹویٹ کی تھی کل یہ ہم نے ٹویٹ کی تھی اور پندرہ سولہ زار لوگوں نے دیکھی یہ وہ ٹویٹ ہے جو آپ دیں میرے ساتھ آرگو کریں میں وکیل مجھے کنننس کریں آرگومیٹ کریں میرے ساتھ کیا بجا ہے کہ آپ ان انسیٹوشن سے منیل آرگوٹنگ سیکھ کر جاتے ہیں اور اجیب بانگا پیدا نہیں ہو رہا اس لینڈ کے اوپر یہ چیلنج ہے میرا جواب دیں اس کا مجھے لیکن چیما صاحب ہاتھ گئے یار پھر غلطی ماننے کے سنتالیس میں غلطی کی ہم نے دکھ ہے ہم چلانے سے کاسر ہیں ہم سے غلطی ہوگی تھی بنانے کی یہ مان لے اس بات اور اصلاح ہمیشہ غلطی ماننے سے ہوتی ہے لیکن تار سب ابھی تو یہ جو جو کچھ بھی ہے چلانا تو پڑے گا یہ تو نہیں ہے چیما صاحب چالے تو جمران خان نے کہا تین ارب ڈالر نہ نہیں ضائع کر رہے ہیں چیما صاحب مجھے بات یہ ہے مجھے کہیں میرے پاکستانی جذباتی بھائی کہہ دے دے ملکانو کچھ نہیں اچھے ہو تار سا ملکانو کچھ نہیں ملک تو سومالیہ بھی کھڑا ہے نا یار سومالیہ گیا کئی کانگو گیا کئی افغانستان کئی گیا جاتے کہاں ہیں ملک جاتے کہیں نہیں ہیں سسک سسک کے مرتے ہیں تین تین سو لوگ ان کے کشتیوں میں گریس کے بار ڈوبتے مرتے ہیں پھر وہ لانتا ہے آپ کے سسٹم کے اوپر تھپڑا بہت بڑا تماش ہے آپ کے موں میں وہ جو تین سو بندہ مرا گریگ کے سائلوں کے اوپر یہ ہوتا ہے ہوتا کچھ نہیں ہے ملکوں کو میں ایسے ایسے پاکستانیوں کو آج جانتا ہوں جن کے پاس کرپشن کا اتنا پیسا ہے ان کو پتا نہیں ہے ان کو پیسے کے ساتھ کیا کرے کبھی گاڑیاں لیتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی گھر بناتے ہیں کبھی جہاز لیتے ہیں کبھی اتنا بے حیاء اور کرپ پیسہ پاکستان میں اتنا زیادہ ہے آپ سوچ نہیں سکتے اور میں بتا رہا ہوں سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے ٹرانٹو کے اندر کن کے محال ہیں سب کو پتا ہے لندن میں کن کن کی پراپٹی ہیں ان کو سب کو پتا ہے یہ صرف نہیں ہے تو پاکستانی نہیں باقی یہ سب کچھ ہے سب کچھ ہے ان کو سارا پتا ہے جو ماضی میں کیا ہوں